اس دیوالی یعنی 19 اکٹوبر کو آمیر خان کی فلم سیکریٹ سپرس چار ریلیز ہوئی فلم کو آڈینس کا بے شمار پیار ملا اور فلم میں آمیر اور زائرہ کی پرفارمنس کو بھی لوگوں نے خوب پسند کیا اور چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ریلیز کے دن سیکریٹ سپرس چار نے کتنا کلیکشن کیا دیوالی کی وجہ سے فلم کو بڑی ایڈوانٹیز ملی ہے اور اپنے پہلے ہی دن میں سیکریٹ سپرس چار نے آٹھ کروڑ کا بزنس کیا ہے اور آنے والے دنوں میں فلم کی کلیکشن میں اور بڑوتی نظر آ سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ فلم میں مین کیریکٹر زائرہ وسیم کا ہے فلم کی کہانی ایک مسلم فیملی کی بچی کے ارد گرد گھونتی ہے اس بچی کو سنگر بننا ہے لیکن اس کے پاپا کو یہ پسند نہیں اور اپنے سپنوں کو سرچ کرنے کے لیے وہ یوٹیوب پر برکہ پین کر اپنا ایک ویڈیو اپلوٹ کرتی ہے جسے لوگ کافی پسند کرتے ہیں اور آخر کار وہ بن جاتی ہے سیکریٹ سپرس چار عجیب ہیر شائلڈ ٹائٹ کپڑو اور فنکی داڑی میں آمیر خان نے اپنی پرفارمنس سے خوب واہ واہی لوٹی آمیر خان کی یہ فلم پندرہ سو سے اٹھارہ سو سکینز پر ریلیز ہوئی ہے اور اس کو پندرہ سے بیس کروڑ کے بجٹ میں بنایا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ فلم ویکنڈ ختم ہونے سے پہلے ہی اپنی لاغت نکال لے گی اب دیکھتے ہیں کہ آمیر کی سیکریٹ سپرس چار ہنڈرڈ کروڑ میں اپنا نام شمار کر پاتی ہے یا نہیں بولی ووٹ کی لیٹس مزیدار نیوز کے لیے دیکھتے رہے بول بنداز